بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شیخ الہند رحم اللہ تعالیٰ پر ان کی شخصیت پر بات ہو رہی تھی کہ ان کی سوانے کو ہم پڑھیں تاکہ میں معلوم ہو کہ ایک ہی شخصیت وہ علم دین بھی تھے معدیس بھی تھے مفسر بھی تھے فقی بھی تھے اور منتظم بھی تھے اور بہت بڑے قائد اور لیڈر بھی تھے تو اتنی بڑی علانی صفات سے اور کامیابیوں سے نوازا تو اس کے پیچھے کیا چیزیں تھی تو شیخ الہندرہ عمداللہ کے اخلاص اور توازوں پر بات ہو رہی تھی کہ شیخ الہندرہ عمداللہ کتنے متوازے تھے کتنا ان کے در اخلاص تھا تو وقت بھی کم ہے ایک واقعہ اور سنا دو بھی بہت دلچسپیکہ ہے اور آپ کے لیے میرے لیے ایک نمونہ ہے بہت بڑا اس میں نے پہلے اجز کیا تھا کہ حضرت شیخ الہندرہ عمداللہ دیوون سے گنگو پیدل تشریف ہی جاتے تھے اپنے شیخ کی خدمت میں اور اثر کے وقت چلتے تھے اور عشاء کے وقت پہنچ جاتے تھے اور یہ کافی لمبا مسافت تھی کافی دور جگہ تھی بائیس کوسٹ لکھا ہے تقیبن تیس میل اور اگلے دن اثر کے وقت چلتے تھے عشاء میں پھر پہنچ جاتے تھے میں دوبارہ اس کو دیکھا تو ایک دفعہ طلبان نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تین چار تاویلہم تھے محمود رامپوری تاویلہم تھے انہوں نے بڑا اسرار کیا کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے تو حضرت نے طلبہ کی خاطر سوچا کہ بجائے پیدل جانے کے طلبہ کیلئے مشکل ہوگا تو ایک خچر کرائے پہ لے لیا جب وہ لے کر آئے تو یہ تین طلبہ تھے اور چوتھے حضرت شیخ علند تھے اور شیخ علند نے کہا کہ سارے باری باری چلیں گے اس کو پر سوار ہو کر طلبہ نے بہت اسرار کیا کہ نہیں حضرت آپ اس پہ سوار ہو تو حضرت نے منہ کیا تو ان کو بٹھا دیا معمود تایلہم کو چار پانچ میل کو بار پھر دوسرے کو بٹھا دیا پھر تیسرے کو بٹھا دیا اور راستہ میں یہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ حضرت شیخ علند بیٹھیں لیکن حضرت نے بے اسرار اپنے آپ کو نہیں بیٹھے حضرت اور اسی طریقے سے گھنگو آ گیا تو طلبہ کو خچر پہ سوار کر کے لے گے خود پیدل جاتے رہے اور حاکتے رہے اور ڈنڈے سے جو اس کا جو ہوتا تھا تو یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ استاذ نیچے اور ہم اوپر جا رہے ہیں تو انہوں نے مشہورہ کیا مولی محمود بہت سمجھدہ تھا علمت جانتے تھے حضرت کو تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ واپسی میں ایک دفعہ ان کو ہم نے اگر سوار کرا دیا تو پھر مولی محمود نے کہا کہ میرے پاس ایک طریقہ آتا ہے کہ پھر ان کو نیچے ایر نہیں ہوتا سکیں گے وہ گنگو سے جب چلنے لگے تو تینوں نے مل کے بہت زور دیا کہ چلیں گی نہیں جب تک آپ سوا نہیں ہوں گے جیسے حضرت بیٹھے تو مولی محمود نے شیخ علین رحمت اللہ علیہ سے قصہ چھیٹ دیا کہ حضرت نانوتپی رحمت اللہ علیہ کیسے تھے حجین داد اللہ معجر مکی رحمت اللہ علیہ کیسے تھے حافظامن سعید رحمت اللہ علیہ کیسے تھے ان کو معلوم تھا کہ حضرت کو اپنے اقابر سے اپنے سادزہ سے ایک عشق ہے کہ جب ان کا تذکرہ آئے گا تو پھر بھول جائیں گے کسی اور کو کوئی اور بھی کام ہے یا نہیں تو حضرت نے جو واقعات سنانا شروع کیے حضرت نانوتپی رحمت اللہ علیہ کے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جب دیوبند چار میل رہ گیا اور نہر حضرت نے دیکھی دیوبند کی تو ایک دم فرمایا کہ اچھا ابھی تک آپ لوگ سواری نہیں ہوئے اور فوراں کود گئے اس سے تو اتنا عشق تھا حضرت شیخ علند کو اپنے اصطاز کے ساتھ اپنے سادزہ کے ساتھ دیکھی یہ حضرت تھے کتنی طلبہ کی ان کی دل میں کتنی قدر تھی اللہ تعالیٰ ان کے نقشے قدم مجھلنے کی تفیق تعالیٰ فرمائے سُبْحَانَكُ اللَّهُمَّ بِحَمْدِ شَلُّ اللَّهِ 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 اَسْتَابْرُ بَعْتُوْمِ سَعْمَا لِلَّهِ